اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو ضرور دیکھیں اس کو لائک کریں کمنٹ کر کے آپ ضرور اپنے مشورے دیں کہ آپ کو اور کیا بہتر چاہیے یا کس موضوع پر آپ کو اور بات سننا ہے یا کس موضوع پر آپ کو اور معلومات حاصل کرنی ہے وہ بھی بتائیں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور اسی طرح ہمارے اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں چلی چلتے ہمارے موضوعات کی طرف ہمارا آج کا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ثم انکم یوم القیامتی عند ربکم تختصمون پھر قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کے یہاں اپنا اپنا مقدمہ پیش کروں گے اللہ کے یہاں کس کس قسم کے لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے تو اس بارے میں تفصیل ہے اس میں کئی قسم کے لوگ ہیں جو اپنا اپنا جھگڑا اللہ رب العالمین کے پاس پیش کریں گے جیسے مظلوم ظالم کو دامن سے پکڑ کر کے اللہ کے حضور پیش کرے گا اور اپنے ظلم کے بارے میں اللہ کے حضور دلائل پیش کرے گا اسی طرح دوسری قسم کافر اور مشرق اپنے جلم کا انکار کر دیں گے پھر ان کے خلاف رسولوں کی اور ایمانداروں کی گواہی یعنی شہادتیں ان کی گواہیاں پیش کی جائے گی پھر ان کے اپنے آزا بھی خود ان کے خلاف گواہی دیں گے ہے نا قیامت کے دن اگر آپ نے گناہ کیا ہے باطل یا موحدوں اور مشرقوں میں جھگڑوں کا فیصلہ اللہ رب العالمين کرے گا ایک اور قسم مشرقین اور ان کے معبودوں یا بڑے لوگوں اور ان کے طابداروں میں جھگڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہاری اتباع کیوں کی ہاں وہ اپنے ان کی اتباع کرنے پر افسوس کریں گے ہاں اور یعنی هر ایک جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اپنے مقدمات پیش کریں گے اپنی اپنی باتیں پیش کریں گے اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درمیان میں نہایت ہی عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے انصاف کریں گے کیونکہ اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے یاد رکھئے جتنے لوگ آج دنیا میں شرک کر رہے ہیں نا کل قیامت کے دن یہ اپنے شرک پر اللہ کے پاس افسوس کریں گے جن کی یہ عبادتیں کر رہے ہیں جن کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں جن کو المشکل کشاہ حاجت روحہ سمجھ رہے ہیں ان سے کہیں گے ان سے جھگڑا کریں گے ہاں جبکہ جن کو یہ پوجھ رہے ہیں وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں کہا نہیں تھا پوجھنے کے لئے تم کیوں ہمیں پوجھ رہے ہو کیوں ہمیں اتنا مان رہے ہو اور یہ ان سے جھگڑا کریں گے کہ ہم نے تم کو مانا ہے لہذا اللہ رب العالمین اس میں فیصلہ کرے گا اور جس کا نقصان ہوگا جو خسارے میں رہے گا اس کا دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا وہ نقصان ہوگا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور کسی کے اوپر ظلم کرنے سے کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے یا گناہ کرنے سے بچیں کیونکہ جو گناہ ہم کریں گے وہ گناہ کرنے کے بعد اگر ہم نے گناہ ہاتھ سے کیا ہے تو کل قیامت کے دن یہی ہاتھ اللہ کے پاس گواہی دے گا اگر ہم نے پیر سے گناہ کیا ہے تو یہی پیر اللہ کے پاس گواہی دیں گے ہم نے آنکھوں سے گناہ کیا ہے یہیں آنکھیں اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی گواہی دیں گے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں ہمارے نام اعمال پاک صاف رہیں تاکہ ہمارے تعلق سے بھی گواہی صحیح ہو سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں سود کی سودی نظام کی تو ہمارے یہ سودی نظام میں ایک اور سودی طریقہ ہے وہ ہے انشورنس کا انشورنس یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے انسان اپنی زندگی کا بھی انشورنس کرواتا ہے انشان اپنی صحت کے لیے بھی انشورنس کرواتا ہے انسان اپنی پروپٹی کے لیے بھی انشورنس کرواتا ہے انسان اپنی گاڑی کے لیے بھی انشورنس کرواتا ہے لیکن یاد رکھئے ان تمام چیزوں میں ایک بات جو یاد رکھنے کی انشاءاللہ ہم سلسلہ وار ہر ایک پر بات کریں گے زندگی کا انشورنس لائف انشورنس جس کو ہم کہتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں پیچھے گزر چکی ہے اسی طرح میڈیکل انشورنس ہے اسی طرح جو ہے پروپٹی کا انشورنس ہے اسی طرح سے کار انشورنس ہے اس پر علاہدہ علاہدہ ہم بات کریں گے لیکن جہاں تک یاد رکھیے کہ جہاں پر جبر کی بات ہے جس پر ہم مجبور کر دیے جائے مثال کے طور پر آج کے دور میں ہر انسان کے لیے گاڑی ضروری ہے گاڑی کے بغیر وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے کام کر پانا آگے چل پانا رہ پانا جو اس کی بریانی ضروریات میں سے ایک ہے اب گورنمنٹ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ بھئی آپ کو گاڑی کا انشورنس کروانا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کام نہیں چلے گا ورنہ آپ پر فائن لگیں گے ترہ ترہ کے تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اب ہم مجبور ہیں تو جہاں مجبور ہے صرف وہاں تک اجازت ہے وہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ انشورنس کروا سکتے ہیں لیکن جہاں پر مجبور نہیں ہے جہاں پر انشورنس کرنا آپ پر لازم نہیں کیا گیا ہے تو ایسی جگہ پر ہم کیوں انشورنس کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھے بات کیا تھا لائف انشورنس کے بارے میں جو کہ شریعت میں حرام ہے ناجائز ہے اب لائف انشورنس تو گورنمنٹ نے لازم نہیں کیا ہے آپ کے اوپر کہ بھئی آپ کو یہ حرام ہے انشورنس کسی بھی طرح کا وہ حرام ہے لیکن جس پر مجبور کر دیا جائے تو پھر انسان مجبور ہے جتنے ہی ضرورت ہے اتنا ہی وہ کروا سکتا ہے جسی کہ میں نے مثال دیا آج کی تاریخ میں جو ہے گاڑی وغیرہ کا انشورنس کروانا تو اس پر ہم مجبور ہے اتنا ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ جو باتیں اور لائف انشورنس پہلے گزر چکا ہے کہ وہ حرام ہے اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے جب بھی گناہ کا سیکشن آئے گا ہم اس میں جو ہے میڈیکل انشورنس اور اسی طرح پروپرٹی کا انشورنس یہ سارے انشورنس پر ہم بات کریں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے رکھیں اللہ تعالی ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو برے عامال سے بچائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں